ویدھی سے آپ پریچیت ہو گئے ہو اب آپ کو کوئی نیوک ہے کہ تُو کیوں ناس کر رہے ہیں پیسے برباد کرتا ہے باڑے میں پیسے روز کہاں سے آئیں گے تو یہ جتنے بھی آپ کے قرائے کے پیسے ہیں یہاں دان کرتے ہو جو بھی آپ قریہ کر رہے ہو سیوہ کرتے ہو یہ آپ کے پن ہے آپ کا تو وہاں سارا دھرم میں لگ رہا کیونکہ آپ پرماتمہ کے لیے چلے ہو تو یہ سارا کا سارا آپ کے پن اکاؤنٹ میں ہوگا تو اس پرکار آپ انجان وقتیوں کی بات تو میں نہیں آسکتے اس لئے آپ کو گیان دیا جاتا ہے یہاں بلایا جاتا ہے اب پرسنگ چل رہا ہے کہ دھرم داس جی کو پرماتمہ پورن برم ملے اور اس کو اس تتوہ گیان سے پریچت کرایا دھرم داس جی کیا بتاتا ہے کہ اڑھ سٹھ تیرت نہ ہوں گا دھرم داس جب نیو بولیا میں اڑھ سٹھ تیرت نہ ہوں گا اور گیتہ جی کا پاتھ کرت ہوں اس وقتی پاؤں گا رام کرسن کے گنگا ہوں گا ملے سرگ میں استان وہ کہا کرنا آگے پیچھے نیم تلے انہیں سرگ تاگے گا نہیں تھا انہوں نے کہا سرگ میں جاؤں گا تو پرمیسور نے کہا بھی آپ رام کرسن کے جاب کرو گے ٹھیک بات ہے اور رام کرسن ہر بھی ناسوان ہے پھر تم کہاں رہو گے تیرے رام بھی ناسوان شریف کرسن بھی ناسوان برماوی سنو محس بھی ناسوان ان کی مرتب ہوگی اور سرگ بھی ناسوان تب تو کہاں رہے گا اب پنی آتما ہوتے ہیں نا ایک دم ستبد ہو جاتے ہیں کہ بات تو ساری ساتھی ہیں اور دو ناڑی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں دیکھی جاگی پھر کہ دیکھی جائے گی دیکھنا تیب سامنے بیٹھے بطان لاغ رہے بیدیب دیکھ سچائی سے پریچیت ہو پھر کہ دیکھا گدہ اپنے پاچت کو مار دیکھے گا پھر ڈائیون کا بور اکڑ پر دیکھنا اب ہے یتھارت گیان کو پہچانو اور اتنے پرمان دے رہے ہیں اس پرمان کو ایک دوسرے سے ملاو اپنے صدگرنتوں سے اور تیاگ دو اس نکلی سادنا کو سویکار کرو پرماتما کے آدیس کو پھر درمدارس کہتے ہیں میں 68 تیرتھ نہ ہوں گا پرماتما کیا بتاتے ہیں ان 68 تیرتھوں کے بارے میں ان کو کیسے گیان بتاتے ہیں کہ دھرمدارس جی یہ تیرتھ کیسے بنے ہیں یہ تیرتھ کیسے بنتے ہیں کہ جیسے کسی ستھان پر کسی صادق نے بیٹھ کر اپنا جو ہنا صادنا کی ہے اور اس نے جو صادنا کی اس صادنا کے انسار جس نے بھی جس لوگ کی مال ہے ویشنو جی کے اپاسک نے ویشنو کی صادنا وہاں بیٹھ کر صادنا کر لی تو وہ کہاں گیا ویشنو کے لوگ میں چلا گیا تیرتھ کیا ہوتے ہیں کسی پانی یعنی سرور کا سہارا لے کر کے صادق جنو سرور پر بیٹھا کرتے تھے آس پاس بیٹھ جاتے وہاں سنان اور جلپان ہوا آسانی سے انگوپ لبد ہوتا اس ادیسے سے کوئی دریا کے کنارے بیٹھ جاتے تھے تو وہ صادق اپنی سب کریہوں کو سب صادنا کی اس سے وہ کہاں چلا گیا سورگ میں چلا گیا جہاں اس کو اس کریہ سے جانا تھا اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے وہ تو وہ سچان ہے کیونکہ یادگار ہے کہ یہاں ایک صادق نے صادنا کی تھی جیسے امرناتھ کیسے بنا امرناتھ جی کی کیسے ستھاپنا ہوئی اس ستھان پر بھگوان سنکر جی نے اپنی پتنی پاربتی جی کو نام اپدیش دکشہ دی تھی اور وہ گپت منطر بتایا تھا وہ گپت منطر یہ پانچ منطر پانچوں منطر اس کو دیئے تھے پاربتی کو اور پاربتی نے ان منطروں سے جو بھی لاب پرابت ہوا تو پاربتی کو ہو گیا جب تک بھگوان سیو کی آئیو ہے تب تک پاربتی بھی اس آئیو تک وہ امر رہے گی پھر دونوں کی مرجو ہوگی امرناتھ جی کی کیسے ستھاپنا ہوئی اس ستھان پر بھگوان سنکر جی نے اپنی پتنی پاربتی جی کو نام اپدیش پھر دونوں کی مرجو ہوگی اپنے آتما اب اس آمرناتھ کو دیکھن ہم جاؤیں یا وہاں ماتھا ٹیکن جاؤیں تو ہمیں کلاب ہوگا یہ یادگاریں یہ تیرت ستھان تو ایسی ہیں جیسے پہلے یہ داس نگر نگر میں جا کے ایک ستھنگ کیا کرتے تھے سہر سہر میں اور وہاں ستھنگ سناتے تھے پندال لگاتے تھے وہاں بٹھی لگاتے تھے کوئی سبجی بناتے تھے بھگوان کا بھوگ لگانے کے لئے الوہ بناتے تھے اور ہم وہاں ستھنگ کر چلے جاتے اور پھر بعد میں کوئی نیوک ہے کہ چل تجھے دکھا کے لاؤں کہ وہاں مجھے نام ملا تھا وہاں سنت رام پال نے نام دان کیا تھا بہت وقتیوں کو اور وہاں خیر بنائی تھی الوہ بنایا تھا تو وہاں جا کر کیا دیکھیں گے کہ وہ اٹھوں کے چلے پڑے پاؤں گے بٹھی پاؤں گی اٹھوں کی جو روٹی بنا گے اور کھا اپنا وہاں پورا کام کر اگلے ستھان پر چلے جاتے اب ان بٹھیوں نے دکھا کر کوئی نیوک ہے یہاں کھیر بنائی تھی یا علوہ بنایا تھا یا نام دیا کر یا ستھنگ ہوا تھا اب وہاں نہ تو ستھنگ نہ علوہ نہ خیر وہ بٹھی ہیں تو وہ ستھان دیکھو جہاں پھر ستھنگ ہو رہا تو ساری چیز ملے تو امر نات اور یہ جتنے تیرت ہیں یہ تو وہ بٹھی ہیں وہ تو چن ہیں کہ یہاں ایسا کچھ ہوا تھا کبھی اب ورد مان میں وہاں کچھ نہیں ہے کول تم پاپ کے بھاگی ہوتے ہو اس ایک ہی ادھارن سے انہ ادھارن سمجھ لینا اب درمداز جی کو پر مات میں اپنے امر تیار میں کیا بتاتے ہیں اور جو سادنہ درمداز جی تم کر رہ ہو یہ بلکل پاپ دائک ہیں کل آپ نے سنا کہ پر 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 دھار کوٹ جی ایک دن میں مار کر آرتی سنجم سی وا یہ اپ راد نہ اتر جی وا تھا کر گھنٹا پون جھ کو رہے کوٹ جی سک سم شر توڑ تال مردنگ اور جھ لر بجاویں کوٹ جی سک سم تا پاویں دھوپ دیپ اور درپن انگا انت کوٹ جی جر بھی انگا ایتی انسا کرت ہو سارے کیسے دیدار کرو کرت رہے تم اتنے پاپ کرتے ہو اور تم خود کہہ رہا ہے درمداز جی کہ جو جی انسا کرتا ہے اس کو بھگوان درشن نہیں دیتا جی سوامی سی بھوڑت بیرا مار پڑ درگ جم جی رہ ایسا گیان اچم سناؤں یہ پوزہ ارپن ویدی بتاؤں کہتے ہیں ایک ایسا گیان سناؤں گا اچم بھج کرنے والا یہ تیری کلیا بھی صحیح ہوں گی اور تجھے پاپ بھی نہیں لگے گا آپ کا پاپ ناسک منتر بھی آپ کو دوں گا کوٹ جی جل اچمن پرانی یا میں سنک صوب نہیں جانی کہو کیسے وید کرو اچارم تر لوکی کا تم سر بھارم راب تی سکسم ایک ہی انگا الپ جی و جون جت جنگ یو جت سنگ اب انگ پرماتمہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو آتھی کو مار دیا ایسا ہی کوئی سکسم جی کو آپ نے مارا جو آپ نے دیکھ نہیں سبھی کا بھگوان کے دربار میں ایک ہی جیسا پاپ ہے وہ آپ کے سر پر لگ رہا ہے آگے کیا بتاتے جو انے سادق کیسے کرتے ہیں آتم جی وہ تیز و پرانی سو کا پا و مکت نسانی جو جی بھنسا کرتے ہیں کہتے وہ پھر بھگوان کیوں کرپا ہوں گے کبیر جی کہتے ہیں ارد پینگ جو جھل بیکھا ان کا قد ن سر جے لیکھا اب جو سادق یہ ساستر بھی دیتا کا منمانی پوزہ کرنے والے کیا کرتے ہیں کوئی تو سیراسن کرتا اوپر کو پیر نیچے کو سر اور کوئی پینگ گال لیتے ہیں ایک جھولا ڈال لیتے ہیں اس کے سارے کھڑاؤوں کا تب کرتے ہیں موٹے موٹے پیر سوج جا پیروں میں زکھم ہو جاتے ہیں یہ ڈالے ڈھو رہے ہیں اور کوئی اوپر بیٹھ جاتا اونچے ستھان پیر چمٹا گاڑ لے دونہ لالے اور دور تو دیکھ دنیا نہ مات ماں بیٹھا ہے پر مات ماں کہتے ہیں ڈمب کریں ڈونگر چڑھیں ڈونگر اونچے ستھان بابول جنتا تک بولی باڑی ستھان باعتما بیٹھا اپنے بھکتی کر رہا ہے یہ تو اپنے باویسے میں کاتے وہ رہے کیونکہ ساستر ویدی تاک من من پوزا کر رہا کیا کہتے ہیں ڈرد پیگ جو جول بیکھا بیکھا مہن یہ پنث جن کا کدے نہ شڑ جے لیکھا ایسا گیاں سنا ویدی نا کئی بھرمن جا ویدی گریب داس جند کہ دھرم داس ارب آو کہ اندر تو سنند کی چیشتا کر ایک بھاو بنا میرے سی گیاں گرن کرن کا میں تجھے ایسا گیاں سنا گا کہ دکھے کھان کی جرود کو نیا بائی جو گرو بچن پی ڈٹ گے کٹ گے پھند چورا سیکھے بائی جو گرو بچن پی ڈٹ گے رکٹ گے پھند چورا سیکھے کٹ گے پھند چورا سیکھے رکٹ گے پھند چورا سیکھے بائی جو گرو بچن پی ڈٹ گے پھند چورا سیکھے وستو ملی ٹھوڑ کی ٹھوڑ مٹ گی من پاپی کی دوڑ وستو ملی ٹھوڑ کی ٹھوڑ مٹ گی من پاپی کی دوڑ یہ بھرم مٹے مثورا کا سیکے بھرم مٹے مثورا کا سیکے بھائی جو گروہ بچن پہ ڈٹ گے رکٹ گے فند چورا سیکے اب کیا کہتے ہیں وستو ملی ٹھوڑ کی ٹھوڑ یعنی بھگوان کی بھگتی کرنی ہے کی تو بیٹھ کے کر لے وہیں سادنہ ہو جائے گی چلتے کر لے بیٹھتے کر لے جیسے یہ دروی عدد نمبر چالیس کے سلوک نمبر پندرہ مکہ ہے کہ میری سادنہ کرنی ہے وید گیان داتا برم کہتا ہے تو اوم کرتو سمر کے لیوے سمر کرتوم سمر اوم نام کا زاب کام کرتے کرتے سمن کر اسی پرکار پورن پرماتمہ کی بھگتی کرنی ہے وہ بھی یہی طریقہ ہے سکھ سم بید میں لکھا ہے نام اٹھت نام بٹھت نام سوت جاغوے نام کھاتے نام پیتے نام سیتی لاغوے کہتے ہیں کام کرتے کرتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مالک نے یاد رکھ یہ منتر جاپ کرتا رہے جیسے آپ کہیں سفر کر رہے ہو دو گھنٹے بس میں لگتے ہیں اپنا منتر آپ کو دے رہا کیا ہے بیٹھ کے سیٹ پہ اور اگلے ڈنڈے بہتر لے شر یہ تو بات دے نہ کر رہے وہاں سے سمن کا کر رہے ڈونڈ آٹھا جائے دو گھنٹے تک کتی بڑا بڑی آسمیں مل گیا نہ اس سمیں کو امبر بات کر دے کہ راج نیتی کی بطلاؤں کی تو پھلان ہیں کی وہاں رہاں پاڑیں دیکھیں کی آیا گیا کی آیا گیا وہاں ڈونڈ وہاں روک ہے وہاں ورک سے اس میں کے دیکھے تو اپنا بھگتی کرے تو سمیں کا صدبیوگ ایسی ہوگا یہ ایک جو کھڑے ہوگا تب کرنا برف مزاگ کھڑے ہو جانا یہ کہتے ہیں ڈرامی آباد جی ہے یہ بھگتی نہیں ہے اور ہم انہی کو بھگت مانتے تھے جو اتنا کٹھین پریتن کرتے تھے وہ ہماری بالک والی سوچ تھی کیا بتاتے ہیں جرنے بیٹھ جلابیں بدھارا سنکھوں جیو کرت پرتی آہرا پنچ اگنی جو دھوپ دھیانا جنمتی سیرے سکر سوانا اب کہتے ہیں پانچ دونے لگا کے چاروں طرف اگنی جلا کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے پر ماتمہ کہتا ہے وہ دونیا میں کتنے جیو جلے وہ اس کے مستق میں لکھے جائیں گے اور وہ دونے کا تف اس سادنا سے کچھ اس کو لاب ہونا نہیں کہتے ہیں یہ تو یہ سادنا الگ ہیں جو تف الگ ہیں ان تفوں سے جو ان کو راج پرابت ہوتا ہے یہ دونے فکڑتا نہیں اور راج پا کر پھر پسویوں نہیں پرابت ہوتا ہے نرک میں جاتا ہے تو اس تف سے ہم نے کوئی ہو سکتا ہے نہیں تف کرنے کیا اس سے کوئی لاب نہیں ہوگا تو کیا بتاتے ہیں اور کئی کیا کرتے ہیں ایک تپائی ہی بنا لیتے ہیں تپائی کے اوپرے گڑھات رکھ لیتے ہیں پانی کا برکہ ہے اس کے اندر سراغ کر دیتے ہیں سینکڑوں سراغ ہے اور سو گڑھے بروا کر رکھ لیتا ہے وہ ناڑوں موسیقی